پانی سے لدے ہوئے پادل کوئی بجلیوں کو بھیجتا ہے اور بساوقات انہیں جس پر چاہتا ہے این اس حالت میں گرا دیتا ہے جبکہ لوگ اللہ کے بارے میں جھکڑ رہے ہوتے ہیں فی الواقع اس کی چال بڑی زبردست ہے اس کی باقی بیان کرتی ہیں یعنی بادلوں کی گرج یہ ظاہر کرتی ہے کہ جس خدا نے یہ ہوائیں چلائیں یہ بھاپیں اٹھائیں یہ کسیب بادل جمع کیے اس بجلی کو بارش کا ذریعہ بنایا اور اس طرح زمین کی مخلوقات کے لیے پانی کی بہمدسانی کا انتظام کیا وہ صبوح قدوس ہے اپنی حکمت اور قدرت میں کامل ہے اپنی صفات میں بے عیب ہے اور اپنی خدای میں لا شریف ہے جانوروں کی طرح سننے والے تو ان بادلوں میں صرف گرج کی آواز ہی سنتے ہیں مگر جو ہوش کے کان رکھتے ہیں وہ بادلوں کی زبان سے توحید کا یہ اعلان سنتے ہیں اس کی تسبیح کرتے ہیں فرشتوں کے جلالِ خدا بندی سے لرز نے اور تسبیح کرنے کا ذکر خصوصیت کے ساتھ یہاں اس لیے کیا کہ مشرقین ہر دوانے میں فرشتوں کو دیتا اور معبود قرار دیتے رہے ہیں اور ان کا یہ گمان رہا ہے کہ وہ اللہ تعالی کے ساتھ اس کی خدای میں شریک ہیں اس غلط حیال کی تردید کیلئے فرمایا گیا کہ وہ اقتدارِ آلہ میں خدا کے شریک نہیں ہیں بلکہ فرما بردار خادم ہیں اور اپنے آقا کے جلال سے کامتے ہوئے اس کی تسبیح کر رہے ہیں اس کی چال بڑی زبردست ہے یعنی اس کے پاس بشمار حربیں ہیں اور وہ جس وقت جس کے خلاف جس حربے سے چاہے ایسے طریقے سے کام لے سکتا ہے کہ چھوٹ پڑھنے سے ایک لمحہ پہلے بھی اسے خبر نہیں ہوتی کہ کدھر سے کب چھوٹ پڑھنے والی ہے ایسی قادرِ مطلق حستی کے بارے میں یوں بے سوچے سمجھے جو لوگ الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں انہیں کون اقل مند کہہ سکتا ہے موسیقی